وَبَلَّغُنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِنُ الْمُبِينُ الْمُطِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْنُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بَعْدَعِ تَوْحِد کے مطوالوں شمعِ حسالت کے پروالوں غوثِ عظم کے دیوانوں اولیاء امت کے جانساروں آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائی کائنات جان عالمین مراد المشتاقین اکرم الاولین افضل الاخرین قاہا و یاسین انیس الغریبین سجد الموسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار و گھر بار میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرے پر یہ باواز بلند اللہم صلی علیہ سجدنا شفعنا مولانا محمد بھائی وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے کچھ گفت شنو سے پہلے دو تین شیر نات کا پڑھ دوں تیرے گھر میں کیا نہیں ہے تو حبیب کی بریہ ہے تیرے گھر میں کیا نہیں ہے تیرے گھر میں کیا نہیں ہے تیرے گھر میں کیا نہیں ہے تیرے در سے ہاتھ خالی تیرے در سے ہاتھ خالی کوئی لوٹتا نہیں ہے تیرے در سے ہاتھ خالی کوئی لوٹتا نہیں ہے تو حبیب کی بریہ ہے تیرے گھر میں کیا نہیں ہے یہ زمین ہے سربا سجدہ وہ فلک ہے سربا سجدہ یہ زمین ہے سربا سجدہ وہ فلک ہے سربا سجدہ یہ زمین ہے سربا سجدہ تیرے نقو شپا سے بہتا تیرے نقو شپا نہیں ہے تُو حبیب کی بریاں ہے تیرے گھر میں کیا نہیں ہے تیرے در سے ہاتھ خالی کوئی لپتا نہیں ہے تیرے ہاتھ میں زمانہ تیرے پہ میں سزانہ 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 تیرے پہ میں سزانہ تیرہ بے دو جہانی تجھ را بے دو جہانی بھلا کیا حدیا نہیں ہے تو حبیب کی بریہ ہے تیرے گھر میں کیا نہیں ہے سرعنش جان وعدہ کوئی دوسرا 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 نہیں ہے کسی دوسرے نبی کو یہ شرف ملا نہیں ہے کسی دوسرے نبی کو یہ شرف ملا نہیں ہے تو حبیب کی بریہ ہے تیرے گھر میں کیا نہیں ہے تیرے در سے ہاتھ فالی کوئی لاٹتا نہیں ہے آئیے ایک بار دو 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 بار اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز شیطان کی پہنچ سے بہت دور ہے نماز دل کو خدا کی یاد میں مسکن بنا کے دیکھ دل کو خدا کی یاد میں مسکن بنا کے دیکھ برکت ہزار ساتھ میں لاتی ہے یہ نماز برکت ہزار ساتھ میں لاتی ہے یہ نماز جلوہ خدا کا ساتھ دکھاتی ہے یہ نماز بندے کو بندے کو اپنے رب سے ملاتی ہے یہ نماز بندے کو اپنی رب سے ملاتی ہے یہ نماز منہ ہے گر خدا سے مسلح بچھا کے دیکھ منہ ہے گر خدا سے مسلح بچھا کے دیکھ حضرات اگرامی اسلام کی بنیاد پاچیزوں پر ہے یعنی ارکان اسلام پاچ ہے ایمان نماز عوضہ زکاة حج اور ان عبادتوں کا دار و مدار ایمان ہے یعنی بغیر ایمان کے کوئی بھی عبادت بارگاہ الہی میں مقبول و محبوب نہیں ہو سکتی آئیہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھئے کہ ایمان کسے کہتے ہیں ایمان نام ہے اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کا اور اس کے لئے اقرار بالنسانی و تصدیق بالقلب ضروری ہے یعنی زبان سے خدا کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کا اقرار کیا جائے اور دن سے بھی اس کی تصدیق کی جائے ایمان کے بعد نماز تمام عبادتوں میں سب سے عرفہ وعلا ہے نماز کے اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائے کہ پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر فرمایا کہیں رشاد ہوا واقیم السلام یعنی نماز قائم کرو کہیں حکم ہوا حافظو علی الصلاة والصلاة الوسطان وقومو للہ قانتین یعنی نماز کی محافظت کرو خصوصاً وسط نماز کی یعنی نماز اثر کی اور اللہ کی بارگاہ میں عدب سے کھڑے ہوں کہیں حکم ہوا بے شک نماز تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے کہیں حکم ہوا یا ایوہ اللہزین آمن استعینو بصبر والصلاة اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو کہیں حکم ہوا وعمر اہلک بصلاة وسط بن علیہ اپنے گھر والو کا نماز کا حکم دو اور خود بھی اس کا احتمام کرتے رہو احادث کریمہ میں نماز کی بری فضلت آئی ہے آئیے ملاحظہ فرمائیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعمر اولادکم بصلاة ہم ابناء سبع سنین وضربوہم علیہ وہم ابناء عشر سنین وفرقو بینہم فی المضاجع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ سات سال کا ہو جائیں اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ سات سال ہو جائیں اور انہیں نماز کے لئے مارو جبکہ وہ دس برس کے ہو جائیں اور بستر میں انہیں الگ لٹاؤ حالانکہ نماز فرض ہونے کے لئے تین چیزوں کا ہونا لازم و ضروری ہے نماز فرض ہونے کے لئے تین چیزوں کا ہونا لازم و ضروری ہے نمبر ایک مسلمان ہونا نمبر دو عاقل ہونا نمبر تین بالے ہونا ان تینوں میں سے اگر ایک چیز بھی فوت ہو جائے تو ایسے شخص پر نماز فرض نہیں مثلا مسلمان بھی ہے عاقل بھی ہے مگر بالغ نہیں تو ایسے شخص پر نماز فرض نہیں اسی طرح مسلمان بھی ہے بالغ بھی ہے مگر عاقل نہیں تو ایسے شخص پر بھی نماز فرض نہیں اسی طرح عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے مگر مسلمان نہیں تو ایسے شخص پر نماز فرض نہیں تو معلوم ہوا پتا چلا کہ نماز فرض ہونے کے لیے ان چیزوں کا ہونا لازم و ضروری ہے مگر رحمت عالم سات سال کے بچوں کو نماز کا حکم فرما رہے ہیں کہ جب بس بس کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پر آؤ مقصد یہی ہے کہ بچ پر حصے بچوں کے اندر نماز کا شوق پیدا ہو جائے نماز پرنے کا طور طریقہ معلوم ہو جائے اور بڑے ہوتے ہی بالے ہوتے ہی نماز پرنے کا عادی ہو جائے اور نماز کا پکہ پابل ہو جائے اسی لئے تو کسی شاید کیا خوب کہا ہے کہ مولا سے اپنا ملتا ہے بندہ نماز میں مولا سے اپنا ملتا ہے بندہ نماز میں اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ سارے نماز میں مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب مولا میں اور بندے میں رہتا نہیں حجاب بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں بے پردہ ہے تجلی مولا نماز میں حضرات مہترم آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یقین بڑا پر فتن اور بڑا پر آشوب ہے آج لوگ اخوی زندگی کو سوارنے کے بجائے زندگی دنیاوی زندگی کو آراستہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موٹر سایکل پر چلنا کامیابی کے دلیل ہے کسی کا خیال ہے کہ کار اور مارتی رکھنا کامیابی کی دلیل ہے کوئی ہوای جہاز پر سفر کرنے کو کامیابی کی دلیل سمجھ رہا ہے کوئی اچھی بلنگ کی تامیر کامیابی کا زینہ سمجھ رہا ہے کوئی زمین اور جائدات خریدنا کامیابی کا راز سمجھتا ہے کوئی سونا چانے جمع کرنا کامیابی کا زینہ سمجھتا ہے مگر میرے دوستوں اور بزرگوں یہ مذہورہ چیز یہ کبھی بھی کامیابی کی دلیل نہیں ہو سکتی برکے جھوپری میں رہ کر خدا کو یاد کرنے والا کامیاب ہے پیارے آقا کی پیارے سنتوں پر عمل کرنے والا کامیاب ہے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہانے والا کامیاب ہے خوف خدا سے لرزگر توبہ کرنے والا کامیاب ہے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بسنے کا نام کامیابی ہے بارگاہ خدای موندی میں سجدہ ہونے کا نام کامیابی ہے آزان سنتے ہی مسجد میں آنے کا نام کامیابی ہے جماعت کا احتمام کرنے کا نام کامیابی ہے جھوٹ غیبت سے بچنے کا نام کامیابی ہے بغض و حسن سے دل کو پا کرنے کا نام کامیابی ہے آرام چیزوں سے اجتناب کا نام کامیابی ہے غریبوں کی مدد کرنے کا نام کامیابی ہے مفیسوں اور نادروں کو کھانا کھلانے کا نام کامیابی ہے حضرات محترم اگر بڑے بڑے محلات میں رہنا کامیابی کی دلیل ہوتی تو فرعون سب سے بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا بادشاہی اگر کامیابی کی دلیل ہوتی تو نمرود کو سب سے بڑا کامیاب ہونا چاہیے تھا گرم رم بسترو پر سونا اگر کامیابی کی دلیل ہوتی تو کامیابی نخل کو سب سے بڑا کامیاب ہوتا سونا چاند ایک کٹا کرنا اگر کامیابی کی دلیل ہوتی تو قارون کو سب سے بڑا کامیاب سمجھا جاتا غرور و گھمند کی بنیاد پر اگر کوئی کامیاب ہو سکتا تھا تابع جہل سے بڑا مغرور و متقبر دنیا میں کون تھا مگر خدا کا باہ ہے یہ سب کے سب نہ کام و نہ مراد ہوئے نہ خدا کی بارگاہ میں ان لوگوں کا کوئی مقام ہے اور نہ ہی دنیا والوں کی نظروں میں ان لوگوں کی کوئی حصیت ہے بلکہ یہ سب کے سب جہنم کی عیدن بن گئے ہیں اور طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہے ان لوگوں کے لئے درد و ناک عذاب ہے یہ لوگ جہنم کے ایسی وادی میں ڈالے جائیں گے جہاں تاریخ ہی تاریخ ہوگی گرمی ہی گرمی ہوگی اور میرے دوستوں یہی حشر ان مسلمانوں کا بھی ہوگا جو آج جان بجھ کر نماز کو چھوڑ بیٹے ہیں جان بجھ کر نماز کو بھلا بیٹے ہیں اور دنیا وی لذتوں میں مست ہو کر آخرت کو بھلا بیٹے ہیں دوکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہی ہے کہ جو نماز کی پاوندی نہیں کرے گا اس کے لئے نہ تو نور ہوگا اور نہ برہان ہوگا اور نہ کوئی بخشش کا ذریعہ وہ قیامت کے دن قارون فرعان حامان اور ابھیوں میں ابن خلق کے ہمراہ ہوگا اللہ جلل شانہو ارشاد فرما دا ہے فَوَعْلُ لِلْمُصَلِّينَ فَوَعْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلْصُلَاتِ اِمْسَاحُونَ بس ہلاکت ہے ان نمازوں کے لئے جو ابھی نماز کو بھول بیٹے ہیں دوسری جگر پہ قدر ارشاد فرماتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت میں اور جہنمی لوگ جہنم میں جائیں گے تو جنت والے جہنم والے سے پوچھیں گے مَا سَلَقَكُمْ فِي سَقْرَ تمہیں کونسی چیز جہنم میں نے آئی تو جہنمی جواب دیں گے لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ ہم لوگ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اللہ پاک اشارت فرماتا ہے عَبَعُ السَّلَاتَ وَتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ جہنموں نے نماز کو سائی کیا اور نفسان خواہشات کے پیچھے پڑھے اور وہ لوگ ان قریب غیمیں ڈالے جائیں گے منظور ہے اس بزن میں اصلاح مفاسد نشتر جو لگاتا وہ دشمن ہی ہوتا نشتر جو لگاتا وہ دشمن ہی ہوتا حضراتِ گرامی ایک نکتے کی طرف آپ کو ذہن و فکر کو مفضول کرنا چاہتا ہوں ہماری نماز آزان سے لے کر دعا تک عربی زبان میں ہوتی ہے حالانکہ عربی نہ ہم سمجھتے ہیں اور نہ ہماری زبان عربی ہے حالانکہ ہم نہ عربی سمجھتے ہیں نہ جانتے ہیں اور نہ یہ ہماری زبان ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا دیکھئے نیت بھی عربی میں سنا بھی عربی میں پڑھتے ہیں درودِ ابراہیم تاؤز و تسمیہ بھی عربی زبان میں پڑھتے ہیں سور فاتح دوسری سورہ بھی عربی میں تکبیر تحریمہ بھی عربی میں غلظ کے رکون سجود قائدہ تحییہ درودِ ابراہیم دعا معصورہ سب کے سب عربی میں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جس زبان کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے وہ اسی زبان میں پڑھتا یعنی گجراتی گجراتی زبان میں پڑھتا بنگالی بنگالی زبان میں پڑھتا اردودہ اردود زبان میں پڑھتا انگلیش انگلیش زبان میں پڑھتا کناڈا کناڈا زبان میں مرتا تمیل تمیل میں زبان میں پڑھتا جو جس زبان میں ہے اس زبان میں پڑھتا جس زبان کا جانتے والے ہو وہ تمام وہ تمہاری زبان جو بھی ہو مگر جواب یہ جواب دیا نہیں تم چاہے جس زبان کے جاننے والے ہو تمہاری زبان جو بھی ہو تمہیں عربی زبان ہی میں پرنا ہوگا چاہے تمہارے سمجھ آئے یا نہ آئے اس لیے کہ عربی میرے محبوب کی زبان ہے پھر سوال یہ ہو سکتا ہے کہ نماز خدا کی عبادت ہے اور خدا کے جلوے ہر طرف موجود ہے مشرق بھی خدا کا ہے مغرب بھی خدا کا ہے شمال بھی خدا کا ہے جنوب بھی خدا کا ہے پھر بندہ جس طرف رکھ کر لے اس کی نماز ہو جانے چاہیے یہ کیا ضروری ہے کہ مغرب ہی کی طرف رکھ کرے ہم قبلہ ہی کی طرف رکھ کرے ہم کعبہ ہی کی طرف رکھ کرے دوسری سمت بھی رکھ کر سکتے ہیں میں نے جواب دیا نہیں بلکہ مغرب ہی کی طرف رکھ کر کے نماز پر نہ ہوگا اس لیے کہ تمہارے نبی نے کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا ہے لہذا اگر تمہیں رسول کی رضا منظور ہے تو تمہیں بہت سے جانم رخ کرنا ہوگا جس طرف تمہارے نبی نے رخ کیا تھا کیونکہ نماز در حقیقت مصطفیٰ کی عداؤ کا نام ہے پھر سوال یہ ہوا کہ خدا ہی کی عبادت کرنی ہے تو کسی بھی حالت میں اور کسی بھی حیات میں کی جا سکتی ہے یہ کیا ضروری ہے کہ کبھی اٹھو کبھی بیٹھو کبھی سجدہ کرو میں نے کہا کھڑا بھی ہونا پڑے گا بیشنا بھی پڑے گا سجدہ بھی کرنا پڑے گا رکو میں بھی جانا پڑے گا تشہود میں بھی بیٹھنا پڑے گا آگر اتنی پاک کیوں یہ زبان کی پابندی یہ آدھا کی پابندی یہ قبلہ کی پابندی یہ رکو کو پابندی یہ سجدے کی پابندی یہ تشہود کی پابندی یہ سلام کی پابندی یہ ساری پابندیاں کرنی پڑے گی اس لیے کہ مشکر یہ چاہتی ہے اے مجھے یاد کرنے والو اے مجھے یاد کرنے والو تم دنیا کی کسی بھی زبان میں یاد کرنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں یاد کر سکتے ہو عربی میں یاد کرنا چاہتے ہو تو عربی میں یاد کرو فارسی میں یاد کرنا چاہتے ہو تو فارسی میں یاد کرو ہندی میں یاد کرنا چاہتے ہو تو ہندی میں یاد کرو اردو میں یاد کرنا چاہتے ہو اردو میں یاد کرو انگلیش میں یاد کرنا چاہتے ہو انگلیش میں یاد کرو گجراتی میں یاد کرنا چاہتے ہو گجراتی میں یاد کرو کناڈا میں یاد کرنا چاہتے ہو تو کناڈا میں یاد کرو ملیالم میں یاد کرنا چاہتے ہو تو ملیالم میں یاد کرو تلگو میں یاد کرنا چاہتے ہو تو انٹلگو میں یاد کرو پنجابی میں یاد کرنا چاہتے ہو تو پنجابی میں یاد کرو لیکن پانچھوں نماز میں لازمی طور پر اسی زبان میں یاد کرو جس زبان میرے محبوب میں یاد کیا تھا اے مجھے یاد کرنے والو تیری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس لیے کہ اے مجھے یاد کرنے والو تمہاری مرضی جیدر ہو تم چہرہ ادھر کر کے یاد کرو چاہے بہت المقدس کی طرف چاہے مغرب کی طرف چاہے شمال کی طرف لیکن پانچ وقت ادھر چہرہ کر کے یاد کرنا ہوگا جدر میرے حبیب نے چہرہ کیا تھا اے مجھے یاد کرنے والوں تم مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو کھڑے کھڑے بھی یاد کر سکتے ہو بیٹھے بیٹھے بھی یاد کر سکتے ہو رکو میں بھی یاد کر سکتے ہو بیٹھے بیٹھے بھی یاد کر سکتے ہو جیسے چاہو یاد کر سکتے ہو مگر پانچ وقت ایسے یاد کرنا ہوگا جیسے رسول عربی نے یاد کیا تھا میرے محبوب کی طرح کھرے بھی ہو جاؤ رکو میں بھی جاؤ سجدے میں بھی جاؤ تم نہیں جانتے ہو تو سنو سنو جب تم کھرے ہوتے ہو تو میرے محبوب احمد کی علف نظر آتے ہو جب تم رکو میں جاتے ہو تو میرے حبیب احمد مجتبہ کی نظر آتے ہو جب تم سجدے میں جاتے ہو تو میرے احمد کی نیم بن جاتے ہو جب تم بیٹھتے ہو تو میرے احمد کی ڈال بن جاتے ہو گوڑا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ عبادت خدا کی ہو تصویر مصطفیٰ کی ہو عبادت خدا کی ہو عدا مصطفیٰ کی ہو اسی لیے تو عالی حضرت فرماتے ہیں کہ ثابت ہوا جملہ فرائز فرو ہے ثابت ہوا جملہ فرائز فرو ہے اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے حضرات اگرامی یہی تک میں اپنی تغوری کو ختم کرتا ہوں اگر میرے بولنے میں اور آپ لوگ کے سننے میں اگر کسی کس میں غلطی ہوا تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے معافہ دا فرمائے ہم سبوں کو پنجگا نماز بجماعت ادا کرنے کی توفیق و رفیق دا فرمائیں وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ